لو دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم ڈیو ہیلپ میں مہرشی دیانند یونیورسٹی روتہ کی طرف سے اب یہ بھی ایک نوٹیس جاری کیا گا ہے کیا دیا اس نوٹیس میں کل جو سٹوڈنٹ نے پروٹیسٹ کیا تھا سبھی سٹوڈنٹ نے اس میں کیا کیا مانگے رکھی تھی کہ سبھی سٹوڈنٹ کو اینی فائیو ایکزام پیٹرن ملے اون لائن اینڈ اوف لائن دونوں مورڈ میں سٹوڈنٹ کو ایکزام دینے کا موقع دیا جائے اور جو فورم کی جو بڑی ہوئی فیس ہے اس کو کم کیا جائے اس کے ساتھ میں کافی ساری مانگے اور بھی رکھی گئی تھی لیکن ان سبھی مانگوں میں سے صرف ایک ہی بات مانی گئی ہے سٹوڈنٹ کی کونسی اینی فائیو ایکزام پیٹرن آپ کو مل گیا ہے اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانی گئی ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو آپ کے پانچ پیٹرن آپ کو کوئی بھی پانچ پیٹرن آپ کو کرنے ہیں پیپر میں سے سبھی جو آپ کے پانچ پیٹرن آپ کو ایک پانچ پیٹرن آپ کر سکتے ہیں کافی ساری مانگے جو سٹوڈنٹ نے رکھی تھی جو ایم ڈی اونیسٹی ہے جو وی سی ہے انہوں نے دو دن کا آپ سے میں مانگا تھا کہ دو دن میں ہم بتا دیں گے جو کمیٹ نے فیصلہ لیا ہے اس میں سے صرف آپ کی ایک ہی بات مانی گئی ہے اینی فائیو ایگزام پیٹرن آپ کو مل گیا ہے اس کے علاوہ کوئی آپ کی مانگیں پوری نہیں ہوئی ہے صرف ایک مانگ کو چھوڑ کر کونسی اینی فائیو ایگزام پیٹرن والی اس کے ساتھ میں آگے نوٹیس میں کہہ لکھادر گائیڈ لائنز ریلیٹنگ ٹو دا ایگزامیشن نوٹیفائی وائیڈ ابو ریفیرڈ نوٹیفیشن ڈیٹ اکتیس ایک دوزار بائیس سیل ریمین داسیم باقی کی جو ایگزام کی جو گائیڈ لائن ہے وہ سیم رہیں گی اکتیس جنوری کو جو ایگزام کا نوٹیس آیا تھا ایگزام گائیڈ لائن کا جو نوٹیس جاری کیا گیا تھا باقی کی جو گائیڈ لائن ہے وہ سیم رہیں گی اکتیس جنوری کو کونسا نوٹیس آیا تھا اس میں کیا گائیڈ لائن جاری کی گئی تھی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ایم ڈیو نے 31 جنوری کو یہ نوٹیس زاری کیا تھا کون کون سٹوڈینٹ آن لائن موڈ میں اگزام دے سکتے ہیں اوف لائن موڈ میں کون سے سٹوڈینٹ کے اگزام ہوں گے میں آپ کو دوبارہ سے بتا بھی دیتا ہوں ہریانہ اور ڈلی کے جو سٹوڈینٹ ہیں ان کے اوف لائن موڈ میں اگزام ہوں گے اور ہریانہ اور ڈلی کے جو باقی جو ادر سٹیٹ کے جو سٹوڈینٹ ہیں ہم سبھی کے اونلائن موڈ میں اگزام ہوں گے لیکن اگر اریانا اور دلی کے جو سٹوڈنٹ اگزام دے رہا تھے ہیں ان کے لیے تین کنڈیشن رکھئے یا تو کرونا پوزیٹیو کوئی سٹوڈنٹ ہو وہی اونلائن موڈ میں اگزام دے سکتا ہے یا پھر کوئی کریٹیکل سٹویشن ہے یا پھر کوئی ویدیش کا سٹوڈنٹ ہے وہی جو دو تین کنڈیشن ایم ڈیو نے رکھی دی وہی سٹوڈنٹ آنلائن موڈ میں اگزام دے سکتے ہیں باقی کے سبھی سٹوڈنٹ کے جو اگزام وہ فلائن موڈ میں رہیں گے جس کے رگارڈنگ ایم ڈیو نے نوٹس زاری کیا تھا آنلائن موڈ میں اگزام دینے کے لیے گائیڈ لائن زاری کی گئی تھی 31 جنوری کو ابھی جو کل پروٹیسٹ ہوا تھا اس کے بعد صرف آپ کو اینی فائیو اگزام پیٹر ملا کوئی بھی پانچ کرسن آپ اگزام کے اندر کر سکتے ہیں اگر آپ 31 جنوری کو کیا گائیڈ لائن زاری کی تھی اس نوٹس کی ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں آپ کو لنک مل جائے گا وہاں سے آپ سیدھے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اونلائن موڈ میں اگزام دے رہے ہیں تو آپ کے لئے الگ سے گائیڈ لائن زاری کی گئی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں دونوں ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپسن میں ڈال دوں ہم آج آپ سیدھے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھل گئے تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں تھنیو